ہاتھی ونڈ ایک حیرت قداب زلہ سرگوڈھا کا ایک الف لیلوی گاؤں اور یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہا باب ہے اور بہت قدیم گاؤں ہے ہاتھی ونڈ کہ جنگی ازادی کے ایک جوان ہمارے قبرستان میں تشریف فرما ہے یہاں ون کے درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل ہے جس کی عمر پندرہ سو سال سے بھی زیادہ قدیم ہو سکتی ہے یہاں جٹوں کے مشہور قبیلہ گندل کے جد امجد بابا گھنیوں نے صدیوں پہلے ایک طاقتور راجہ ہاتھی خان گجر کو ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا تھا کہ گندل قوم کے مورس عالی ہیں بابا گھنیوں جو لفظ گھنیوں ہیں یہ خالص راج پتانہ لینگویج ہے راجستانی لینگویج ہے گھنیوں کا مطلب ہے گہرا بڑا عظیم چھیڑنا میرے دردانوں میں تھدل سنایا نہیں جانا میرا دادا جی سو سال ان پر ان کی یہی تھی وہ میرے کو اس جنگلات کے بارے میں سب کچھ بتاتے تھے میرا دادا جی نے یہاں پہ ہرنوں کے ریورڈ دیکھے ہیں اور میں نے اپنے بچپر میں یہاں پہ تیتروں کے دار دیکھے ہیں یہ درخت مقامی زمان میں ان کو وان بولتے ہیں یہ گندل بار کا ایک اساسہ ہے بزقسمتی سہدت کسی کی توجہ نہیں جائے نہ آثار قدیمہ کی نہ مقامی لوگوں کی رکبہ اس کا پانچ سو ستر کنو اچھے اس کے عمر کتنی ہو سکتی ہے جنگل کی یہ پاکستان میں ون کے درختوں کا سب سے بڑا اور قدیم زخیرہ ہے یہاں دوپہر میں بھی رات کے ڈرانے خواب جیسا خوف اور جادو نگری کی طرح پرسراریت چھائی رہتی ہے ہم پھر پکڑنڈی پہ آگئے ہیں یہ بڑا وسی جنگل ہے ہم سارا دن بھی گومتے رہے دیکھیں ہمارے گردبن کے درخت پھلے ہوئے ہیں یہ پھر مجھے بار بار مجبور کر لیتے ہیں اور مجھے ان میں گھر گس جاتا ہوں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں درخت کیا کیسے آپ حیران رہ جائیں گے ان کی عمر ہزاروں سالوں میں ہو سکتی ہے ون کا درخت جو ہے بہت آہستہ اس کی گروت ہوتی ہے اس کا ایک ٹہنہ ادھر جا رہا ہے ایک ٹہنہ یہ اس کا آگے ادھر جا رہا ہے بندہ پڑا ہے ایسے اُلچ جاتے ہیں آپس میں پجابی شائری کے اندر پجابی تاریخ کے اندر ان ونوں کے درختوں کی بڑا ذکر ملتا ہے اس پر شائری ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑے جیبوں غریب ہوتے ہیں اور کافی پرانے یہ نیچے بہت بڑا ایک سراخ ہے یہ کسی جانور کا مجھے کھول آگری ہے تو کافی گہری ہے یہ درخت کے نیچے یہاں گے پھر ایسا ہی تو میرے بچے زیادہ ڈرنا شروع ہوگئے ہیں مجید جم ڈرنا ہے پڑا اس کا موں میں نے دیکھتا تو ڈرنے کی کیا بات ہے چلیں واپس چلیں صدیوں پرانے قدیم برتنوں سے ڈھکی خاموش قبریں پرانے برتنوں کے نشان ہیں بیٹا یہ کپسا ہے یہ کپسا ہے اور یہ کوئی بڑا برتن ہے یہ کبر میں ہے تو اس کو نکال لانے چاہیے توہ ہے یا جو بھی اس کا کارنر ہے پتہ نہیں کس پرپرس کے لئے استعمال ہوگتا ہوگا چونکہ یہ کبر میں لگا ہے کنارہ پر کسی نے اس کو لگا دیا ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں کرتے ہیں ون کے درختوں کی شاخوں پر لٹکتے جنگلی بیلوں کے درمیان چیڑیوں کی چہچاہٹ اور فاختہ کی آواز کوئل کی کوکو دو رویا گھنے درختوں کے بیچوں بیچ کچھے راستے کئی سو سالہ قدیم ون کے درختوں کے مہربان چھاؤں میں بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم الفلیلوی دھرتی پر آ گئے ہوں تو کافی یہ وسی جنگل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جیب و غریب یہ درخت ہے یہ اس کا تنہ ہے اس میں سے مختلف نکل کے تنہ آگے پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے دور تک یہ آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے زمین پر گرا ہوا ہے یہ گرا ہوا درخت نہیں ہے یہ بڑھتے ہی ایسے ہیں چلتے ہی ایسے ہیں جہاں یہ گرتے ہیں وہاں سے پھر جلے نکال کے آگے نکل جاتے ہیں اور یہ خطرناک جنگلی جانوروں کا شراط الارض کا اور جو غیر انسانی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جن چڑیل بھوت پریت کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جن جنگلوں میں ان کا قبضہ ہوتا ہے یہ جیسے میرے نیچے دیکھیں بھی یہ یہ بل ہے یہ کسی سامپ کا بل ہے چوے کا بل نہیں ہے چوہ موٹی موٹی میٹی کترتا ہے یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں بس بچے پریشان ہو رہے ہیں نکلنے کا پروگرام بنہا رہے ہیں چلے سلیمان پھر چلو نکلنے آگے چلے وہاں پر ڈر لگ رہا ہے تو بابا ساتھ ہے نا تو کیا ڈراؤنا ہے چلو ہاتھی ونڈ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کی ذرخیز دھرتی میں میاں عبد المناف الدین رحمت اللہ علیہ جیسے راہِ سلوک کے مسافر اور بابا فضل کریم جہلمی جیسے نیک دل بزرگ اس جنگل کے بیچ و بیچ آسودہ خاک ہیں مولا عریب آپ کے بیٹھتے ہیں سرکار انفیاء یا محمد حریف بھی ان کو کلتے ہیں ان سے جاکے ادخا شجرات محمد حریف بھی بلتے ہیں 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 یہ سب کام ان کا ہے میں تو اس کو سمار رہا ہوں فلوال شہر اور بھیرا کو ملانے والی سرک پر وجود ہاتھی ونڈ انتداد زمانہ کے بے رحم ہاتھوں کئی بار اجڑا اور کئی بار برباد ہوا اب یہ تحصیل بھلوال کے ایک موزہ کی احسیت رکھتا ہے گندل قوم کے مورس اعلیٰ ہیں بابا گھنیوں جو لفظ گھنیوں ہے یہ خالص راج پتانہ لینگویج ہے راجستانی لینگویج ہے گھنیوں کا مطلب ہے گہرا بڑا عظیم اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ راجستانی لفظ ہے اور بابا گھنیوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ مقامی اقوام میں سے ایک قوم تھی گونڈ گونڈ قوم کے ایک فرق تھے جو اپنے قبیلے کے ساتھ راجستان سے نکل کر ملتان کے راستے اچھ کے راستے ہوتے ہوئے یہاں پر آ کر عباد ہوئے دوسری روایت ان کے بارے میں یہ بہت محدود جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ بھی منصوب ہے شری رام چندر جی کے ایک جرنیل بملہ سے اور وہ ظاہر ایک نان آرین تھے ان کو ون نرک آ جاتا تھا جنگلی مرد تو ان کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں اور تیسری اور اسی کی وجہ ہے شاید کیونکہ اور خود گونڈلوں کا اپنا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ راج پوت چوہان خاندان کی ایک شاہ ہے تو شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چوہان جو ہیں وہ شری رام چندر جی کے بڑے بیٹے مہاراج کشو کی اولاد ہیں تو شاید بملہ جو رام جی کے جرنیل تھے وہ اور چوہان اکٹھے آباد رہے ہیں ان کی اولادیں یہ بھی ہو سکتا ہے باقی راجستان سے جب وہ نکلے تو اچھ شریف وہ حاضر ہوئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور مشربہ اسلام ہوئے اور انہی کی رانمائی یا حکم کے اوپر وہ یہاں پر پھرا کر آباد ہوئے گونڈل قوم کا یہ ماننا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے ہاتھی ونڈ سے ہی گونڈل ہر طرف پھیلے ہیں اور اس کو وہ اپنی زبان میں پنڈ کہتے ہیں ایک گونڈل جب کسی دوسرے گونڈل کو کہتا ہے کہ میں پنڈ جا رہا ہوں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ہاتھی ونڈ جا رہے ہیں ہاتھی خان گجر کی روایت جو ہے وہ بہت ضعیف ہے اور کسی تاریخی کتاب میں نہیں ملتی البتہ جرنلی ایک روایت جو مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ گونڈل قوم کی جب یہاں پر آبادی تھی وہ یہاں پر بودوباش اختیار کر چکے تھے تو اس کے بعد یہاں کے جو یہاں پر گزرتے تھے یا لڑاکہ کوئی تھوڑا سا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت دھاڑیں پڑتی تھی تو اس طرح کے جو لوگ تھے وہ گوجر قوم سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے شاید گونڈل قبیلے سے کسی لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ طلب کیا تھا تو پھر گونڈل بڑے فخر سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حکمت عملی کے ساتھ ایک جنگی چال کے ساتھ ان کو یہاں پر ہی شکست دی تھی اور وہ کہانی اس طرح ہے کہ اس وقت گونڈل سردار نے کہا کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ بارات لے آئیں اور آپ کا با اختلاف روایت کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ بندہ ہو ہو سکتا ایک ہزار ہو اور وہ سب گھوڑیوں پر سوار ہوں اور سب کے پاس بل میں ہوں بلم جو ہوتی ہے ایک سٹک کے اوپر جو برچہ لگا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک بلم اور ایک ایک گھوڑی سب کے پاس وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہزار لوگ کے تو گونڈلوں نے پھر اسی میدان میں جو ہے یہ جو ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا انتظام کیا پرالی آپ سمجھتے ہیں دھان کی جو ایک باقیات ہوتی ہے پرالی اور بھون جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ توڑی گندم کا جو باقیات ہوتا ہے اس کو انہوں نے بچھا کر یہاں پر اور اس کے نیچے خوشک لکڑیاں بچھا کر اوپر پرالی وغیرہ ڈال کر اوپر اس کے کالین بچھا کر تو ان کا تمبو وغیرہ لگا کر استقبال کیا اور جب ان کو وہ رسیو کرتے تھے تو وہ ہر سوار جو ہوتا تھا اس وہ اتر کر ظاہرہ ملتا تھا تو وہ سوار کو مل کے اس کو کہتے تھے آپ پندال میں چلیں اور اس کی گھوڑی ایک طرف باندھ دیتے تھے اور بلم جو ہے وہ ایک دوسرا بندہ ان سے لے لیتا تھا تو اس طرح پھر گندلوں نے ایک ہزار یا ایک لاکھ بلم ایک ہزار ہی ہم کہیں گے انسانی اکل کے لحاظ سے تو وہ بلم بھی ان سے لے لی اور گھوڑیاں بھی اپنے قبضے میں کر لی اور اس کے بعد وہ سارے گوجر جو ہیں وہ پندال میں چلے گئے تو گندلوں نے چاروں طرف سے اس پندال کو گھیر بھی لیا اور پھر اس پندال کو جو خوشک لکڑی اور اس طرح کی چیزوں سے تیار کیا گیا تھا اور پھر اس کے سائیڈوں پر انہوں نے پھر یک دم اس کو جلا دیا گیا نظر آتش کر دیا گیا اور اگر اس وجہ سے وہ ساری بارات جو تھی وہ جل مری اور ان میں سے اگر کوئی بچنے میں کامیاب ہو کر دائیں بھائیں بھاگتا بھی بھاگتا بھی اگر تو جو گندل اس کا محاصرہ کیے گھڑے تھے وہ اس کو مار دیتے تو یہ گندلوں کی ایک ضرب المثل ہے ایک ان کی لوگ داستان ہے ان کی کہانی ہے جو وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اس حکمت عملی کے ساتھ اور مسلحت کے ساتھ ہم نے اس مسئیبت سے اپنی جان چھڑائی اس ون کے جنگل سے محتصل گاؤں ہاتھی ونڈ کے نیچے ایک قدیم شہر کے کھنڈرات بھی موجود ہیں جس کی باقیات آج بھی مہدومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں اہد گمگشتہ کے شکستہ برتن ان ٹیلوں میں بکسرت نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت آتھی ونڈ میں موجود ہوں اور اس کی جو ٹبے کی ہائٹ ہے اس کے اوپر گاؤں آباد ہے میں اوپر تک گیا ہوں تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے یہ احمد آباد بھرادیاں شریف پرانا بھیرہ سے بھی اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور ٹبا صاحب سے بھی اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور یہ جو اس کی ہائٹ ہے یہ چیز کا اظہار ہے کہ یہ سائٹ پرانے بھیرے سے ٹبا صاحب سے زیادہ پرانی ہو سکتی ہے اور اس کی جو نیچے والی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لیئرز ہیں یہ اس سے بھی ابھی بہت اوپر روچہ ہے یہاں پہ اتنی لیئرز اس کی نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کی لیئرز ابھی اس سے بھی نیچے تک جاتی ہیں جتنا نیچے جائیں پیریڈ پرانا ہوتا جاتا ہے اور اس کی ہائٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ انڈس سیولائزیشن جو ہے اسے بیلانگ کرتی ہوگی یہ سائٹ باقی ادھر کے مقامی شوشل ورکے ہیں چودری منشاہ گندل صاحب وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ پورس کے دور کے یعنی قبل مسیح پورس پانچ سو سال قبل ہے حضرت عیسیٰ سے اسکندریازم کے دور کے سکھے کنشنگ کے دور کے سکھے اور محمود غدنی دور کے سکھے یہاں کے اہل علاقہ کو گاؤں والوں کو یہاں پہ ملتے رہتے ہیں لیکن ابھی اس کا بہت بڑا حصہ یہ بادی کے نیچے آگیا ہے اور یہ جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیلانگ شاہ صاحب کی میربانی ہے کہ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں مقامی آدمی تھے تو ورنہ شاید میں یہاں تک پہنچ بھی نہ پاتا تو آپ اس کو دیکھ لیں یہاں بھی یہ ہائٹ جہاں میں کھڑا ہوں مجھ سے یہ دس دس فٹ تک ہوگی اور مجھ سے نیچے بھی میرا خیال ہے کہ دس فٹ تک گراؤنڈ اور نیچے ہوگا بیس فٹ کی ہائٹ تو یہاں سے نظر آ رہی ہے اور گاؤں تو اس سے بہت اوچھا ہے بہت اوپر تک ہے جو اس کی قدامت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے اور بہت ایک قدیم گاؤں ہے ہاتھی وینڈ یہ آپ یہاں پہ جلے ہوئے کوئلے کے اثار دیکھ سکتے ہیں اس لیئر میں اور یہ چوڑی سپٹی سے ہڈی سے بنی ہوئی لگتی ہے کدیمی آرٹیکلز مٹی کے بڑھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ بھرتن کے اثار ہے اور یہ ایک غالبن کے پتھر ہے اس طرح کی بشوار آرٹیکلز یہاں پہ مجود ہیں اور یہ ایک اہم چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے خیال میں کسی چوڑی کا حصہ ہے یہ والا ایک روایت کے مطابق جب اس علاقہ پر سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی تو اس مقام کو غزنوی حکومت کے پیغامات اور کارگو کو کابل اور دہلی کے درمیان روان دوان رکھنے کے لیے ہاتھیوں اور گھوڑوں کی سکونت اور تقسیم کار کے لیے مخصوص کیا گیا تھا ونڈ پنجابی میں تقسیم کو کہتے ہیں لہٰذا آہستہ آہستہ اس کا نام ہاتھی ونڈ اور بعد ازاں ہاتھی ونڈ پڑ گیا لگی خان صاحب جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہاتھی تقسیم ہوئے یا ہاتھی ونڈے گئے اس طرح کی یہ کوئی بات نہیں ہے ایک تو یہی ہے کہ ہاتھی ونڈ اس کو کہا جا سکتا ہے اس سے یہ ونڈ بنے یا ہاتھی ونڈ یہ درختوں کی نسبت بھی ہو سکتی ہے ہاتھی کی جو وجہ تصمیعہ ہے اس میں تو بڑی سادہ سی بات ہے یہ شہر ہے یہ کلا بھیرا کا ہے تو اس کے باہر یہ جو سارا چھوٹا چھوٹے درختوں کا جنگل تھا تو یہاں پر جو جنگی ہاتھی وغیرہ ہیں اس کلا کیونکہ یہ بہت قدیم کلا ہے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ لاہور سے کہاں مصر ہے یا اس سے بھی قدیم شہر ہے بھیرا بھیرا جو ہے تو اس کلے کی مناسبت سے یہاں پر جو بھی حکمران ہوئے ہیں تو یہاں پر ان کے جو جنگی ہاتھی ہیں وہ رکھے جاتے تھے ہاتھی کی نسبت تو اصل میں یہ قدیم ہے اور اسی وجہ سے اس کو ہاتھی ون یا ہاتھی جو میدان ہے ہاتھیوں کا یہ کہا گیا ہے جو بگڑ کے ہاتھی ونڈ بن گیا ہے کہ یہ جو بھیرا کا قلعہ جو ہے اس کے ساتھ متصل یہ چیز ہے چھامنی ہوگی یا یہ چھوٹا شہر ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ کبھی مین قلعہ جو ہے وہ شاید یہاں ہو اور اس سے آگے کی اگر بات کریں تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو محذب سیویلائزیشن کے بعد یہ قلعہ وغیرہ بنے تو اس میں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ اس عبادی کا جو تانہ بانہ ہے وہ انسانی سیویلائزیشن کے آغاز پر چلا جائے شاید یہ اس کی قدامت جو ہے وہ ہڑپن یا مونجو دڑو کی جو سیویلائزیشن ہے اس کے ہم اثر یا اس سے قدیم نکلے اور سب آپ خاصہ عبور رکھتے ہیں پنجابی پہ ابھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اردو میں اور ہندی میں تو خاص طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے جنگل کے لیے بن یہ پنجابی میں کہ جنگل کو تو نہیں ون کہتے یا ان درختوں کا نام ون ہے میں سار اس میں میں نے بات کو کر دی ہے میں روپیٹ کرتا ہوں سنسکرت میں بیسیکلی لفظ بن نہیں ہے ون ہے جنگل کے لیے ون ہے ون واس آپ کو یاد ہوگا ہے سنسکرام کو ون واس ملا تھا ون واس وانر ون کا مرد اصل لفظ ون ہے جو جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پنجابی لہجے میں اس درخت کا نام ہے یہ جس پہ میں بیٹھا ہوں اور میرے داہیں باہیں اس کا ایک جھنڈ ہے اللہ کرے یہ بچا رہے بڑا قیمتی یہ ریر رہ گئے اس درخت کو بھی ون کہتے ہیں ون ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی بن والا ون بھی ہو سکتا ہے اور درخت والا ون بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہی اس کی نسبت یہ ہم اندر گوسائیں ہیں بن کے جنگل کے اندر سلمان اور یہ وجدان میرے آگے آگے جا رہے ہیں بیچ میں رستا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں تو ان سارے جنگل کے نیچے یہ قبرستان ہے بہت پرانے یہ درخت ہیں اور ان درختوں کے نیچے آپ یہ قبروں کے اوپر ٹھیکریاں دیکھ رہے ہیں یہ پرانے برتنوں کی ٹھیکریاں ہیں جو یہاں پہ اریکیالوجیکل سائٹ دفن تھی اسی مٹی میں یہ بنایا گیا ہے قبرستان بنایا گیا ہے یہ آپ نیچے وہ اثار دیکھ رہے ہیں یہاں کی تاریخ کے بارے میں پھر آپ کو بتائیں گے یہ ون بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں بہت قدیم یہ درخت ہیں ونوں کے عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ خاص قسم کے درخت ہیں اب ناپید ہوئی ہیں یہ کہ ہم ایک ون کے درخت کے قریب آگئے ہیں ان کی شکل و شباحت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں تیڑے میڑے یہ پھیلے ہوتے ہیں کجاب کے بعض علاقوں میں اس کو جال بھی کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں اس کو ون کہا جاتا ہے دیکھیں یہ اور ان کے بارے میں بڑی جیب و غریب قہنیاں میں شکر ہوتی ہیں کہ ان پرانے ونوں میں جنوں کا چڑل بھوت پریت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے رسطہ تک ہی روک لیتے ہیں ان سے گزرنے کا رسطہ بھی نہیں ہوتا یہ ٹوٹ کے گرے ہیں جب آپ ان کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے یہ ٹوٹ کے گری ہوئے نہیں ہیں یہ اوپر تک دیکھیں جبنوں کے درخت یہ دیکھیں جی پرانے آرکیالوجیکل جو نشان ہیں یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں یہ مختلف قسم کے برتن ہیں یہاں سے ان ونوں میں کے نیچے شہر دفن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہاں پہ کنشنک دور کے سکندریازم اور پورس کے دور کے سکھے یہاں پر آمد ہوئے ہیں تاریخی طور پر اس کا تعلق محمود غزنوی سے بھی جوڑا جاتا ہے ابھی بھی اس کے بارے میں کہیں بھوت پریت اور جنگلوں کی کانیاں مشہور ہیں لیکن ہم یہاں بندہ ہے نہ بندے کی ساتھ ہم تینوں با بیٹا گھوسا ہیں شکر دوپیر یہ دیکھیں آپ خدائی ہوئی ہے یہ کسی ٹریجر انٹر کا کام ہے خدائی کر کے کوئی چیز یہاں سے نکال کے لے گئے ہیں جی نسول اللہ ورودی صاحب نظریک دکھائیں یہ ہماری درخت ہے نا قدیمی درخت ہمارا ورثہ اور گندل باہر کا اور بلکہ پنجاب کا شلاخت ہے پہچان آئی وان اور پانچ سو ستر کنال پہ یہ گھنا باگ پھیلا ہوئا ہے میرے دادا جی اس کو قبرستان نہیں بولتے تھے وہ اس کو باغ بولتے تھے یہ ایک باغ ہے بنوں کا ان قدیمی درختوں کا میں تو یہ سارے قدیمہ سے بھی گزارش کرتا ہوں مقامی لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئیں میرا ساتھ دیں ان کو سمالا جائے اچھا یہ ان کے بچے ہیں اب یہ سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ پرانے درخت آئے پھر بچے ساتھ کیوں نہیں ملے وہ جوان کیوں نہیں ان کے بچے کدر گئے ہیں ٹریجنی یہ ہے کہ بکریاں وہ یہاں چرگاہ بنایا گیا ہے بکری والوں نے مقامی بندہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے سارا دن بکریاں گھومتی ہیں جو پودا زمین میں اکتا ہے بکریاں کھا جاتی ہیں اچھا یہ اور پودے پہ لے جا رہا ہوں ایسے پودے ہیں جو خوش قسمتی سے بکری سے باش گیا جائیں ان پہ بھی بکریاں آتی گیا ہیں اسی لئے ان پہ پتے نہیں آئیں تینیاں آئیں پتے نہیں آئیں آئیں پودے جو بکریوں سے باش گیا ہیں میں کئی سالوں سے اہل علاقہ کی توجہ اندر مبدول کروا رہا ہوں کہ یارہ ہمارے گاؤں کی پہچان یہ درخت ہیں یہ پرانے وان ہیں اور آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہیں قسمت لالہ غل آپ بھی بدل سکتی ہے نیت اچھی ہوگا گرگل شن کے نگے بانوں کی اگر صفائی ستھائی کروای جائے بکریوں کو روکا جائے جنوروں کو روکا جائے تو اس باغ میں یہ ان کے بچے دوبارہ ہو سکتے ہیں ناممکن نہیں ہے بلکل ممکن ہے صدیوں سے یہ گاؤں گوندل قوم کا مرکز ہے جو زلہ سرگو تھا اور منڈی بھاولدین کے علاقوں پر مشتمل گوندل بار میں چھائی ہوئی ہے بابا گھنیوں کے یہ بیٹے پنجاب کی سب سے بڑی دشمنیوں کو نفاتے ہوئے پنجاب کی جوڑی شریف بیروکریسی اسمبلی سے پاکستانی پارلیمنٹ اور وہاں سے دنیا کے چھے برے آزموں میں پہنچے ہوئے ہیں